اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہم اردو زباں میں اکثر ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی اس جگہ کو چھوڑنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا گاڑی خریدنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ایک اچھا انسان بننے کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا انگریزی زباں سیکھنے کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا اب ان جملے کے اندر دیکھو ان جملوں میں جو ایک ٹرام استعمال ہوا ہے کے سوا کے سوا کے سوا ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم انگلیش میں کیا استعمال کر لیتے ہیں وہ کس کے ذریعے ہم آسانی صحیح سے جملوں کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں وہ آج اس کلاس میں ہم ڈسکس کر لیں گے تو آئیے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں جو پہلا ہمارے پاس سٹرکچر ہوگا وہ کیا ہوگا دیکھیں hate no choice but to یہ استعمال ہوتا ہے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا یا کے سوا یا کے علاوہ بھی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو کوئی چوائس نہیں تھا مطلب وہی کام کرنا تھا تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا فارمولا بنے گا پہلے سبجیکٹ پھر اس کے بعد hate no choice but to کے بعد پھر work کی first form ہم استعمال کرتے ہیں اور آگے other words میں object بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ دیکھیں اس جگہ کو چھوڑنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس جگہ کو چھوڑنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا مطلب کوئی چوائس آپ کے پاس نہیں تھی اس کے علاوہ اور کوئی option آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ استعمال کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہوگا I had no choice but to leave this place I had no choice but to leave this place گاڑی خریدنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا گاڑی خریدنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا I had no choice but to buy a car I had no choice but to buy a car اس کے demands ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کے demands ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا I had no choice but to accept his demands I had no choice but to accept his demands موبائل فروخت کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا موبائل فروخت کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا He had no choice but to sell the mobile He had no choice but to sell the mobile اب کیسیو آپ کچھ چارہ نہیں ہونے کو کیا کہتے ہیں He had no choice but to اگر یہ پریزنٹ کے لئے استعمال کر لوگے تو ہیٹ کی جگہ میں کیا ہوگا Hew کا استعمال ہوگا سیکنڈ ہے ہمارے پاس کیسیوہ کچھ نہیں چاہنا کیسیوہ کچھ نہیں چاہنا مطلب یہ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے کیا ہوگا want nothing but to اب یہاں پہ but آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ لیکن کے لئے نہیں آیا بلکی کس چیز کے لئے آتا ہے کیسیوہ کہنے کے لئے فارمولا ہوگا subject پھر اس کے بات want nothing but to کے بعد word ki first one پھر other words ایک اچھا انسان بننے کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں ایک اچھا انسان بننے کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں I want nothing but be a good human I want nothing but to be a good human انگریزی زبان سیکھنے کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں انگریزی زبان سیکھنے کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں غریبوں کی مدد کرنے کے سوا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں وہ اس کمپنی کے لئے کام کرنے کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہوں وہ اس کمپنی کے لئے کام کرنے کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں نا کیونکہ پریزنٹ کے لئے جب استعمال ہوا تو پھر وانٹ کیا ہوگا وانٹ میں چلا جائے گا تو یہ دونوں سٹرکچرز ہم روزمارہ زندگی میں اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس لئے ان کی آپ پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی انگریزی بہتر ہوگی امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا Thank you very much